اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کا ہوسٹ نجم شبیر اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فیڈ اپ پیوپل نیٹورک یوں تو آپ نے بہت سی موٹیویشنل سٹوریز دیکھی ہوں گی کاروبار کے حوالے سے لیکن فیڈ اپ پیوپل نیٹورک نے سیالکورٹ میں پہلی بار ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری بنائی ہے جس میں اس علاقے کی سیالکورٹ کے چار عظیم اور سماجی اور کاروباری شخصیت کا انٹرویو لیا گیا ہے اسی انٹرویوز میں انشاءاللہ چار جو اس علاقے کے کاروباری لوگیں ان کا انٹرویو لیا جائے گا کہ کاروبار کس طریقے سے سٹارس کرنا چاہیے اور کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے اور انہوں نے اپنے کاروبار کا کریرل کہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور اب ان کے کاروبار کی اننگ کہاں تک آئے تو چلتے ہیں ایسی الیکٹرونکس کے پروپرائیٹر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ سید محسین شاہ ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کاروبار کا آگاز کہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور اب ان کا یہاں کیسا نظام چل رہا ہے اسلام علیکم اللہ والیکم اسلام جی سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹکھا اللہ کا شکر ہے اچھا سر یہ بتائے مجھے کہ آپ نے اپنے یہ کاروبار کے کریر کا آگاز کہاں سے سٹارٹ کیا تھا اور کب سٹارٹ کیا تھا یہ الحمدللہ میں نے پہلے جوائن کیا تھا ایزار کوری پر میں میں نے نئی میکٹرونکس پر جوائن کیا تھا ادھر سے میں نے دوہزار پرنہ سے لے کے دوہزار بیس تک ادھر جاب کیا الحمدللہ کامیاب رہا ہوتا پھر دوہزار بیس میں اس کا سٹارٹ کیا دوہزار بیس میں ہم نے ادھر پروگرام بنایا کچھ اپنا ہونا چاہیئے میرا کزن ہے اس کے ساتھ ہم نے انویسٹ کر کے یہ کاروبار شروع کیا یعنی کہ آپ پہلے کا ہی جاب کر چکے یعنی کہ ایکسپینئنس ہے آپ کا اسٹارٹ کیا ایکسپینئنس پان سال کا ایکسپینئنس ہے نئی میکٹرونکس میں میں نے جاب کیا پان سال ایزار میں براجمینجر رہا ہوں ادھر تقریباً دائی سال اور اس کے بعد اس کا آگاز کیا تھا ہم نے دوہزار بیس میں دوہزار بیس میں ہم نے سٹارٹ کیا تقریباً پچاس ساٹھ لاکھ سے یہ سٹارٹ کیا تھا بعد ہم الحمدللہ ہم دو بڑھائی گروڑ میں ہمارا مارکٹ میں ہیں اور ویسے بھی منتلی ہماری جو رکابری وغیرہ وہ تیس لاکھ تیس لاکھ پچھو بیس لاکھ منتلی رکابری ہاری یہ میرے بھی الحمدللہ ہمارے اس ٹائم کاروبار ہے پانچ لڑکیں ہم نے آگے رکھی ہوئے ہیں بہت اچھا ہمارا کاروبار ہے کہنے لگا ایک انسان کاروبار کرنا چاہے تو وہ تھورے پیسو سے کرسکتا ہے جی بالکل وہ تخصے نسان پیس سو بھی وہ تو دس لاکھ سے بھی پندرہ لاکھ سے بھی یہ کاروبار کر سکتا ہے میں تو کیا تو جیسے یہ کاروبار ہیں پاکستان میں ایسا کاروبار تو نہیں سکتا ہے چار بھائی یا دو بھائی یا تین بھائی یا کاربر کر سکتے ہیں تو آپ نے کون کون سے یہاں پر پروڈکٹ سکتے ہوئے ہیں ہم نے اس قائمہ ہمارے بات جو آویلیبل ہے ہمارے بات واش مشین ہے یہ فریجو کی ویزر ہے اسی ہیں موبائل ہیں بائکس ہیں اور ادر پروڈکٹ جو بھی کسٹمر کی ڈمارڈ ہوتی ہیں وہ ہم ان کو جو انا لاکھے دیتے ہیں بغیرہ کسٹمر کی ڈمارڈ آجائے وہ ہم نے کسٹمر کو ملیبل کر دیتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مارکٹ سے جو بھی ہمیں کسٹمر آگے بولے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ جائے تو کتنا مارکب آپ کتنا لے رہے ہیں یہ مارکب ہمارا 45% اوورال ینگ کی جتنی الیکٹونک سے ان جیسے ہی آپ لے رہے ہیں ہمارکب ہر کسی کا سیم ہے دیکھنے والے ویور سے آپ کیا کہنا چاہیں کہ کاروبار کی حوالی سے اگر کوئی آپ گائل لینز دینا چاہیں کہ کاروبار کیسے سٹارٹ کرنا چاہیں تو کونسے کاروبار کی طرح آپ پریفر کریں گے اگر ہم سے کوئی پوچھے جیسے آپ ہمارے پاس آئیں ہم سے کوئی پوچھے ہم تو یہ ہی بولے گئے کہ لیکٹونکس کا کرنا چاہیے اس میں بہت خیر ہے یہ دیکھیں ایک دو گریلو چیز ہیں ایک کسٹمر بھی خوش ہوگی جاتا ہے پر فرسٹ انسٹالمنٹ پر لے جاتا ہے اگر یہ اسی ہے اسی نبیہ ہزار کا یہ اسی ہے جو انا کیش پی ہے انسٹالمنٹ پر آٹھ ہزار دے گئے تو اس ہی لے جاتا ہے یہ دیکھیں فریج ہے کچھ بندیاں نہیں ہیں اس کے بعد سے انہیں وسائل نہیں ہیں تو وہ فریج لے جاتا ہے پر فرسٹ انسٹالمنٹ پانچ ہزار انسٹالمنٹ ہے تین ہزار چار ہزار انسٹالمنٹ ہے یہ گریلو جو ہے محاملات کے لئے وہ بہت اچھا ہے گریلو چیزیں یوز کرنے کے لئے جسے بھی آپ جو مشکرہ لیں گے جو لیکٹونکس فیلد میں ہے وہ یہی بولے گا کہ لیکٹونکس کا کام کریں جس کے پاس کوئی پیسے ہیں یا ایسے بھی مالی اللہ عارض اس کا خیئے گئے ہیں وہ یہ کاروبار بجائے جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا تیمتی وقت دیا فریڈم پروپین لیٹبر کو جی ویوئرز اب میں بیٹھا ہوا ہوں پاک الیکٹونکس کے جو مینیجر اور پروپریٹر بھی ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کاروبار کے حوالے سے اپنے کریئر کا آغاز کہاں سے سٹارٹ کیا اسلام علیکم اللہ کا شکر بھئی آپ سر یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے پاک الیکٹونکس کے کریئر کا آغاز کہاں سے سٹارٹ کیا تو کیسے سٹارٹ کیا تھا یہ ہمیں تقریباً سٹارٹ کی ہوئے ابھی ایک سال ہی ہوا ہے اور الحمدللہ اس میں اچھا مارجن ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے ایکچولی ہمارا جو ہے وہ ہے انسٹالمنٹ کا اس میں انویسٹمنٹ آپ آپ کوئی ایک سپیسیفک نہیں رکھ سکتے گی یار اتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے آپ کی اپنی رینج کے حساب سے آپ اس میں چاہو تو ایک کروڑ انویسٹ کر لو آپ اس میں دس بیلین انویسٹ کر لو جتنا آپ کی کپسٹی ہے آپ اتنا انویسٹ کر سکتے ہو اور دوسرا یہ ہے کہ لیکٹونکس کی جو فیلڈ ہے وہ بہت ہی وسیع ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چھوٹی ایٹم سے لے کے بڑی ایٹم بھی رکھی ہوئی ہے مومن ہوتا یہ ہے کہ شو رومز پہ چھوٹی ایٹم نہیں رکھی جاتی لیکن ہمارا یہ ہے کہ ساتھ میں الیکٹونکس کا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ فرنیچر کا ہے آپ نے کون کون سے پروڈکٹس رکھی گی ہے آپ ہمارے یہاں پہ آپ کا کیمروان اگر دکھائے تو ہر چھوٹی ایٹم سے چلے سے لے کے اوون مائٹرو ویوون سے لے کے فریج تک سائل ایٹم سے ہے اور دوسرا ساتھ ہمارا فرنیچر کا بھی ہے اگر آپ کا کیمروان دکھا سکے تو ہم آپ کو وہ بھی وزٹ کرنا ہی ہے تو آپ مارک اپ کتنا لے رہے ہیں آپ اسٹالمنٹ کا جو مارک اپ ہے وہ تقریباً ہماری مارکیٹ میں سیم ہے تھرٹی تو تھرٹی فائی پرسنٹ تو اس ہی حساب سے ہم لوگ رہے ہیں یعنی کہ جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا کم ہو اس سے زیادہ نہ ہو لیکن مارکیٹ کے حساب سے اچھا اگر آپ کسی کو پریفر کرنا چاہے کاروبار کے حوالے سے تو کون سا کاروبار پریفر کریں آپ میں تو یہی پریفر کروں گا کہ اگر آپ کے پاس چاہے دس لاکھ ہے پندرہ لاکھ ہے آپ یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں دس لاکھ میں بھی آپ ساتھ جو ہے ہمارا لوہے کا جو فرنیچر ہے جس میں سیف علماری پلاسٹک کی پرسیاں اور باقی بہت ساری اٹرز کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے بہت وسیع ہے تو آپ آپ شروع کر سکتے ہیں آپ کے پاس پانچ لاکھ آپ شروع کر سکتے ہیں اور اس میں یہ نہیں کہ آپ فٹا فٹی ڈیس آٹ ہو جائیں آپ کو محنت کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن الحمدللہ کوشش اللہ نے مانگی دے نتیجہ خدا کے ہاتھ کو اب آپ کا کیا انکم آپ کی ارننگ کہاں تک پہنچیں اس کی ارننگ جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ پہلے آپ کو سال ایک سال یا ڈیٹھ سال آپ کو توپل انویسٹ کرنا پڑتا ہے انسٹالمنٹ کے کام اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کورننگ شروع ہو تو آپ یہ نہیں سپیسیفک نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اتنی ارننگ ہر مہینے ہوگی بہت شکریہ یہ تھا پاک الیکٹرونکس کے منیجر اور پروپرائٹر بھی جی ویوئرز اس وقت ہم بیٹھے ہوئے کرامت الیکٹرونکس کے پاس وہاں کے جو پروپرائٹر ہیں وہ بھی ہمارے سار بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں اس کاروبار کے حوال سے کہ وہ کیا کہتے ہیں ساری مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بزنس کا کاریل کا گاز خان سے سٹارٹ کیا اور کب سٹارٹ کیا تھا آپ نے یہ مجھے تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے بیسیکلی میں یوکے میں ہوتا ہوں منچسٹر میں تو میں نے سوچا چلو یار اپنے ملک میں بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں لوگوں کو سہولت دیتے ہیں لوگوں کو روزگار دیا ہے کچھ ملادم رکھیں اپنے پاس تو اس لئے میں نے یہ ادھر شروع کیا ہے تو تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا یہ بہت اچھا بزنس ہے اللہ کے فضل سے یہ بہت اچھا چل رہا ہے تو آپ نے انویسمنٹ کتنے کی سٹارٹ کی تھی سٹارٹنگ میں سٹارٹنگ میں تو ہم نے سٹارٹ لیا تھا بیس تیس لاکھ سے لیکن اب کروڑوں میں ہے کروڑ سے اوپر ہے اور اس کا جو ہے نا بہت اچھا ہمیں ریسپانس مل ہے یعنی کہ اللہ کے فضل سے بہت ٹاپ پہ جا رہا ہے کاروبار ابھی ہم نیکسٹ منت ایک دوسری شاپ کھولنے لگے اور بھی مجھے ویسے بھی شوق ہے کہ میں لوگوں کو روزگار دوں اور لوگوں کی ہیلپ کرنے کا بھی میرے اندر ہے ہمارے پاس الیکٹرانس کی جو بھی کوئی چیز مانگیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں فریجے اے سی ائر کلر واش مشین موٹر سیکل کوئی گاڑی بھی مانگیں تو ہم انہیں کار نہیں کرتے جو بھی کچھ مانگتا ہے کوئی ہم دیتے ہیں سننے میں ہے کہ آپ نے ویوو کی ڈیلرشپ لیڈیا ہے کیا یہ حقیقت ہے میں ہولسل ڈیلر ہوں ویوو کا بھی اور اوپو کا بھی وہ یہ چھوٹے موٹے دکاندار بھی مجھ سے لیتے ہیں ان کو میں سولت دیئے ہے وہ شہر جانے کی بجائے ان کا ٹیم بچتا ہے کرایا بچتا ہے ڈیلرشپ جو آپ نے لیئے ایک ایڈیا کی لیئے یا پھر سارکوٹ ڈسٹک کی لیئے ابھی تو میرے پاس یہ ایڈیا ہے اپنے یہ ایڈمرال روڈ گندر روڈ سیتھپور روڈ لیکن آگے میں اس کو مزید بڑھا رہا ہوں یعنی پھر زلہ لیول پہ انشاءاللہ اس کو ہم سولت بھی دیتے ہیں بہت اچھا بزنس ہے جو بھی دیکھ رہا ہے اگر اس کے پاس حولت ہے پیسے ہیں تو وہ یہ کام کریں اور ہمارے لائک بھی کسی کو کوئی ہماری خدمت کی ضرورت ہو ہم اس کی حیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں جو بھی اس بزنس میں آئے بہت شکریہ آپ نے اپنا کلتی فیکس ویڈم پیپل نیٹر کو دیا بہت شکریہ ان کا اللہ علیکم ویئرز اس وقت میں موجود ہوں مدینہ الیکٹروں میں ملک مران ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس کاروبار کیا حوالے سے وہ کہہ کرتے ہیں اسلام علیکم سلام اللہ کا شکریہ سر آپ نے یہ اپنے مدینہ الیکٹروں کی کڑیل کا آگاز کب کیا تھا اور کیسے کیا یہ میں نے دوزار سترہ میں تو کیسے اسٹارٹ کیا تھا کیا آپ نے مائنڈ میں آئی تھی اس سے پہلے میں اپنے مدینہ الیکٹروں سے کیا کرتا تک دوس بارہ پندرہ سال میں نے یہی کام کیا تو اس کے بعد میں خود سے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا تو اگر آپ دیکھنے ماری ویورس کو کچھ گائیڈ کرنا چاہیں کہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے ہر بندے کا رائیڈ ہے کوئی بھی کچھ شروع کر سکتا ہے ضرور ہی نہیں کہ کوئی بندہ جس نے کام کیا وہ ہی کرے اس کے علاوہ بہت زیادہ بندے ہیں جو شوگے سے ریلیٹڈ نہیں ہیں وہنہوں نے بھی یہ کام کیا تو کام کرنا چاہیے کوئی بلازمان کوشی کریں کہ اپنا کام کریں بہت شکریہ یہ تھے ملک عمران ملہ الیکٹرونکس کے منیجر الیکٹرونکس کی تاب مہدر کے حوالے سے یہ دو پائنٹ اپنے دے رہے تھے بہت شکریہ